بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شہیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ کے تمام گھر والے بھی حیریت سے ہوں گے میں نے آپ کو بہت ہی نایا قسم کے ہاں جو ہے پہلے میں نے آپ کو پہیوں کی ویڈیو پوسٹ کی تاکہ آپ پریوں کو آسانی سے آپ بلا سکیں یا ان سے دوستی یا ان سے پیار محبت دور سکیں ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے ہے تاکہ آپ کے لقوام آسکیں ٹھیک ہے میں نے پہلے وہ والی ویڈیو پوسٹ کی تھی لیکن بہت سے بہت ہی ہوگا کہنا تھا کہ ہمیں آپ حمزہ جنات کے ویڈیو بھی پوسٹ کریں ٹھیک ہے انہی کی خواہش پر یہ ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کرنا شروع کی ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اسی کے ساتھ آج حمزہ جنات چوتھا حمل ہے میں شروع کرنے جا رہی ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میں نے ہر ویڈیو کے ساتھ جو اگربتی ہے بنانا حمزہ کو مکمل طریقے سے اپنا تابع کرنے کے لئے اگربتی بتائی ہے اگربتی آپ سب بنانے تو بہت ہی آلا اور بہت ہی پیاری اگربتی ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو حمزہ مطلب کے مشکل سے اور کابو آتے ہیں وہ آپ کو پھر آسانی ہو جائیں گے ان کو کابو کرنے میں ٹھیک ہے حمزہ کی جو اگربتی ہے ٹھیک ہے آپ ایک تفاہ بنا کے دیکھئی جائے بہت ہی آلا اور بہت ہی نیا بسم بھی وہ اگربتی ہے ٹھیک ہے ہر ویڈیو کے ساتھ ریپوسٹ کر دی رہی ہے اسی کے ساتھ آج میں حمزہ کی جونسی چوتھی ویڈیو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے جو اس نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی حمزہ کے بارے میں تو دیکھ لیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کریں اور کمنٹ کریں دھنکے میں آنے والی اچھے چھے ویڈیو اور بناوں کے لئے نہ بہت زیادہ خیال رکھا کریں صدیوں کے دن ہیں ٹھیک ہے اور میری پہلی بہنہ اور بھائیوں اور اپنے بہت دین کی عزت کریں عزت سے بہت جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اسی کے ساتھ آج اپنا حمزہ کا عمل شروع کرتی ہوں بتانا پتھر کا کوئلہ ساتھ ٹکڑے آپ نے لے لینا ہے اور ان کو خوب جلانا ہے پتھر کا کوئلہ جو انسا ہے ساتھ ٹکڑے لے لینا ہے اور ان کو خوب جلانا ہے یہ آپ کو کسی بھی دکان سے رام سے مل جائے گا پنسار سے بھی مل جائے گا اور اس پر لبان ڈالتے جائیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس پر لبان ڈالتے جائیں اس کا جب دھوہ اٹھے گا اس میں آپ کو ایک روحانیت مطلب کہ نظر آئے گی ٹھیک ہے اس میں آپ کو روحانیت نظر آئے گی یہ ایک چہرہ نظر آئے گا جو بہت روحانیت والا ہوگا بزرگی والا ہوگا بس جو آپ ہم شکل جو بھی آپ کو ہم شکل نظر آئے وہ ہی کام کا ہوگا کیا کہنا جو بھی چہرہ آپ کو یا جو بھی شکل آپ کو نظر آئے گی وہی کام کی ہوگی اور اس سے بہتر کوئی ہوگی ایک بات یاد رکھیں گا بزرگ ہمزاد ہیں یہ ٹھیک ہے اور ان کو بہت اخلاق سے پیار سے آپ نے اسلام کرنا ہے ٹھیک ہے ان سے آپ پہلے اسلام کریں پھر خالصال پوچھیں ٹھیک ہے پھر آنے کا اپنا مقصد بھی آپ ان سے بہت کریں دیکھئے گا یہ انشاءاللہ اور آپ ابھی بھی اس بات کا افسوس نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی بھی ویڈیو غلط تو پوسٹ کی ہے ٹھیک ہے میرے طریقے سے کہیں وہ عمل کریں گے اور عدل بطی کا استعمال کریں گے یا لبان کا استعمال کریں گے جیسے جیسے میں ویڈیو بتا رہی ہوں ایسے سے عمل کریں گے پرہیز کریں گے انشاءاللہ کسی بھی عمل میں کتاہی کی کوئی امید نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ بات میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ آپ پھر ایسی کوئی کتاہی نہیں ہوگی جس سے آپ کو پریشانی ہو ٹھیک ہے اور عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات بار بار کہتی ہوں عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کو لازم ہو اسے پڑھ لیں کیونکہ عداب حاضرات بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ اس میں آپ کو پتا لگتا ہے کہ کس کس کی چیز کی ہمیں ضرورت ہے کس کس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا جب وہ شکل نظر آئے جو بھی ٹھیک ہے مطلب کہ بزرگوں کی جو بھی شکل نظر آئے آپ نے وہ ان سے یا علیمو یا خبیرو یا علیمو یا خبیرو دوبارہ سن لیں یا علیمو یا خبیرو جو بھائی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بعد آواز میں جو آپ عربی کے لفظ بولتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتے تو میں تین تین محطبہ بولتے ہوں کہ آپ پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتے تو غور سے آپ پھر دوبارہ سن لیں یہ دو لفظ ہیں یا علیمو یا خبیرو ایک سو اکتیس ملکہ پڑھیں پڑھائی کے دوران جب آپ جو لبان کا جو صفوحات ڈالیں گے جو جلائیں گے دھوان کریں گے اس میں جو شکل ہیں یا علیمو یا خبیرو ایک سو اکتیس ملکہ پڑھیں پڑھتے جائیں گے تو پڑھائی کے دوران جو بھی آپ کو ہم شکل ہم شکل نظر آئے وہ بار بار آپ کے سامنے دھوان میں نظر آتا جائیں گا جب بھی آپ یا علیمو یا خبیرو پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے دھوان میں اٹھے گا تو بار بار آپ کو نظر آئے گا آخری دفعہ پڑھنے سے دھوانے میں صرف وہ ہی دکھائی دے گا جو آپ کو بار بار نظر آ رہا ہے جو آپ سے بات سنہ چاہتا ہے اور کئی شکلیں آئیں گی لیکن ان میں سے جو زیادہ آ رہی ہو گی وہ ہی آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ آپ کو کوئی چہرہ نظر نہیں آئے گا آپ لبان کولوں پر براپر ڈالتے رہیے گا بار بار ڈالتے رہیے گا لبان تھوڑے سے پیسوں گاتا تو آپ وہ لبان بار بار لبان کی دھونی کو اون رکھئے گا تاکہ دھوان کرنا ہو وہ جو زیادہ دھوان ہو تاکہ چہرہ صحیح سے بن سکے ہر سوال جو بھی آپ نے کوئی سوال پوچھنا کوئی داد کرنی ہو وہ لازم ان آپ کر لیں گے گا ہر سوال کے جوال کو آپ کو مکمل طریقے سے اچھا طریقے سے پائیں گے اور آپ کو وہ مطمئن بھی کریں گے ٹھیک ہے اور حسارت لازم ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے دروش شریف اول آخر ضرور پڑھ لیتی ہے حسارت کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے حسارت لازم کر لیں اگر نہیں بتا تو دبارہ بتا دیتی ہوں تین دفعہ تین تین دفعہ کل شریف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ آئے تلکرسی پڑھ کے پھوک مار کے چھوڑی پہ چاپ پہ جس سے آپ نے حسار قائم کرنا ہے پھوک مار کے اپنے پر پھوک مار کے اچھے طریقے سے بیٹھ جانا لبان کو اسی دائرے میں رکھ لیجئے گا جہاں پر آپ عمل کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آج کا اپنا جو میرا حمزاد کا جو چوتھا جنسہ تھا یا چوتھا حصہ بھی ختم ہو گیا ہے حمزاد کی چار ویڈیو میں نے پوست کر دی ہیں اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا آنے والی حمزاد کے ہی بارے میں ویڈیو ہوگی آپ ہی کی خواہش پر اور اگر باتی کی ویڈیو ساتھ پوست کرتی جائے گی وہ بھی ساتھ میں نظر نداز نہ کیجئے گا وہ بھی اپنے ساتھ ضرورت کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا کیونکہ ہم جو اگر باتی ہے تو وہ حمزاد کو کیسنے میں بھتر دیتی ہے بہت سے آپ لبان کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ چہرہ جو انسہ ہے لبان میں ہی نظر آئے گا پاس اپنے اگر باتی رکھ لیجئے گا تاکہ اس کی خوشبور وہ بزرگوں کو یا ہم ساتھ کو بہت پسند آتی ہے تو اس کی خوشبور بھی آپ کے لئے فائدہ میں ثابت ہو حسار ضرور خان کیجئے گا کیونکہ حسار کا طریقہ میں نے آپ کو بات بتا دیا ہے اگر میں سمجھاتی تبارہ بتا دیتی ہوں ساتھ مطلبہ احتل کرسی ٹھیک ہے تیسرے پاریمیت پہلی جو مطلب کے ہیں وہ احتل کرسی کی ہے ٹھیک ہے پہلا چھوڑے ٹھیک ہے وہاں سے آپ پڑھ لیجئے گا اور تین تین مطلبہ کن شریف پڑھ سورے کلاس سورے فلک اور سورے ناز تین تین مطلبہ پڑھ لیجئے گا یہ کن شریف آخرے پہلے میں ہوئے تیسرے پارے کے آخری جسرے میں ہے ٹھیک ہے یہ نازم پڑھ لیجئے آخرے سورتیں ہی 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 لیتی ہیں ٹھیک ہے اپنا اسی کے ساتھ خیار رکھیے گا اجازہ دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کوئی غلطی ہو کتائی ہو یا اگر آواز میں پریشانی ہو تو بلیس ماظرت کہ آئین آئے ہو آپ مجھے کمرس تو اکس میں بتا دیجئے گا میں اپنی آواز کو بہتر کرلوں گی اور خانجی ایک اور بات میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور شیئر کریں کمرس کریں آپ کمرس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حاصلہ حاصل ہی ہوتی ہے اور دل سے میں بھی زبیر بناتی ہوں کہ میرے بھائیوں نے مجھے پسند کیا ہے اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اپنے بل صدق یاد رکھیے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میرے پہلے حاصلات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی سیاہی کیسے بنتی ہے کاجل بتائیا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقلاتی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ گوٹے پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاصلات کا نظر کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ دسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی نیوزہ پریشانے نہیں ہوگی اور نہیں یہ آپ کو محنت کرنے پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنرات مقلات حاصلات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاصلات جو بلند حاصلات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو عدربتی میاد کی بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاصلات مقلات پری جن ہمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کسی طرح کھینجتا ہے اس سے جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہتا کہ آپ کو حاصلات کی اور جنات پری مقلات کی جو عمل لکتی ہے وہ بتاؤں وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوتی سی بات میں آپ کو بہت اچھی راتی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلو کہ بعض عمل میں یا بعض احال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں دکھایا ہوگا کہ آپ عدو اندر نشق با فرانت بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے ادربتی ٹھیک ہے نا یا یا سسفو ہوتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا سسن کے اغربتی جلائیں ان کے اغربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری دہن جو گھر میں پوٹ بھائر کر روٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اغربتی کہاں سکرید کر لائے اور جلائے اس سے بہتظوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل لائے کھانا یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو جا خواہ نور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے پرید کر لائے انبر موش عذر بچی جو میں آپ سے خود دکھ ہوں بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بہتر یہ بہتر چھوٹے ہیں موش وزار اور دوسرے انبر اس سے کوئی بلند ہے وہ کوئی برگر کھلت ہے آپ وہ والی عذر بچی وہ وزار سفور بنائیں انشاءاللہ اچھ حاضرہ جنات کریم رام سے اپنے راست بنا سکیں گے قابل نہ کریں دوستی کر لیں جب جیسے برتیں گے ستم 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 آپ کو ستم رہے رہے تو آپ کو آج میں ایک ایسی عذر بکتی بیش کرنے جار رہی جو چیزوں جن کی چیزیں بھی سستی آل اور خوش دار آل ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھا لیں ٹھیک ہے بس ان کے اپر تھوڑا سی سفوک دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ میں کھا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ سے خوب بتائے جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کرانے کو کاجر بنائیں حاضرات کی اگر بکتی بنانے اس کے دار میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی کا بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ میں عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جلانے بطن میں یک کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بکتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ کشبور سے موٹر ہو جائے گا یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں ان اجزاؤں کی کشبور سے دور سے حضرات روح مکلار مکلار مجھن پری مزاد مکلہ تیس کی طرح دیوانہ مار کیجئے آئیں گے وہ خشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبو کامل کمال کامل کامل یہ اپنے نوازمن بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنی چاہتے امیلات کی بنیان میں کبھی نہ بھول ہوں اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولا نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولا نمبر تین غلا کی پھول ایک دولا نمبر چار کفور ایک دولا دیوار دیوار برادہ ایک دولا مشک بھانا ایک دولا سفید سندے کا برادہ ایک دولا نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولا نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولا اندرہ چاد دولا کھل اجزاء میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر دیجئے دوبارہ بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر اگر میند ہوتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر نمبر کہاں نمبر اس کا نام مردہ مردہ ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے ماف کر دے ہوں 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 ہوں